نمبر تیس اسباب اور توقل دونوں کو جمع کرنا دنیا میں دونوں قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو اسباب میں ایسے کھو جاتے ہیں کہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو توقل پر ایسا تکیہ کر لیتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام دونوں کو جمع کرنے کی تعلیم دیتا ہے آدمی اللہ پر توقل بھی کریں اور اپنے بس کی کوشش بھی کریں ان دونوں کو جمع کرنا اقل مندی کامیابی اور دینداری ہے اور دونوں میں سے ایک کو پکڑ لینا بےوقوفی جہالت یا بے دینی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں اونٹ کو باندھ کے اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسی کھلا چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ کروں کہیں نہیں جائے گا تو آپ نے کہا اچھے سے اس کو باندھ اور اللہ پر بھروسہ بھی کریں معلوم یہ ہوا کہ کوشش کر اور اللہ پر توقع کر دونوں کو جمع کرنا چاہیے رزق کے لیے جاب کے لیے تلاش کر لیکن یاد رکھ رزق دینے والا اللہ ہے یعنی کہ گھر پہ بیٹا ہوا ہے اللہ دے گا رزق کمپنی والے گھر پہ آئیں گے کارلے کے لینے کے لیے جا کوشش کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ویسا اللہ پر توقع کرو جیسے پرندے کرتے ہیں تم کو ویسا رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے صبح صبح ربھو کے پیٹ نکلتے ہیں اور شان کو سہر ہو کے لوٹتے ہیں تو اس حدی سے کیا معلوم ہوتا ہے پرندے گھر پہ بیٹھتے ہیں فلپ کارٹ کا ہاں ایمیزن کا انتظار کرتے ہوئے نہیں پرندے تلاش میں جاتے ہیں رزق پرندے تلاش میں جاتے ہیں اور اللہ ان کو دیتا ہے ہم بھی ایسا کریں کوشش کریں اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھیں نہ امید نہ ہو